میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس وقت سے آج پر یہ چلی آ رہی ہے میں نے اردتی ہے کہ بلکل جیسے برابر روڈ ہوتا ہے اسی اندار کی یعظام پر آپ جائیں گے ایک ایک سانس میں حب جمل آدھا ہو جائے گا لیکن اورنزیب کے یارو کو ذرہ دیکھو مولانا اورنزیب کے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کلمات اب اس کے بعد ذرا سننا میرا اس میں کتنے سانس ہو گئے ایک جملے دینے آپ حضرات سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں فدہ جلدہ اللہ کا پاکھانہ نکلتا ہے اعظام دینے والے کا فدہ جلدہ اللہ کی طرف دینے ورنہ اس کا پاکھانہ نہ نکلتا وہ دوڑ جاتا ہے میں نے ایک 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 ہی سانس میں ایک ایک ہی جملہ آئے گا لیکن یہاں جب پہنچے گا تو پھر ایسے جیسے کہ وہ اجدیہ سانف اپنے آپ کو وہ ہے وہ حوالے لے کر کے پھول جاتا ہے اس طرح تو یہ بھی غبارے کے طرف اشہدو ان نامیر المومینین و امام المتقین و غوث الوزنبین علیہ و علیہ و علیہ و حجت اللہ و وصیر رسول اللہ و علیبت البلہ سنائے نہیں سنائے یہ ایک امام بگاڑ گاہ نے ایک سنو گی اس طرح دوسرے امام بگاڑ گاہ نے اوپنے سن لینا اشہدو ان نامیر المومینین علیہ و حجت اللہ ختم دوسرے میں یہ ہے اس لیے کہ میں نے عرض کیا ایک بدت کی پہچانی ہے تو وہ ایک نہیں ہر پسید والا ہر امام بگاڑ گاہ والا وہ اپنے طرف سے ملائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں حوش عطا فرمائے اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رسال ہو گیا حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جب پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے تھے تمہیں آزان دیتا تھا اشہدو انہ محمد رسول اللہ جب زبان پہ آ جاتا تھا تو اپنے آنکھوں سے پیارے کی زیارت کرتا تھا سامنے ہوتے تھے تو بہت مزا آتا تھا اب اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہوں گا تو کس کو دیکھوں گا اس لیے اس کے بعد آزان کہنا بھی چھوڑ دیا اور شام چلے گئے ہمارے حضرت مولانا بلکریم بیر شریف رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کی سر پر اللہ و نبر اللہ و قدہ حضرت فرماتے تھے محمد میں ایسا مزہ ہے ایسا مزہ ہے کہ انگوٹہ چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو بنایا اس طرح ہے کہ جب آپ محمد کہیں گے تو آپ کے ہوت خود بخود ایک دوسرے کا بوسر لیں گے آپ سمجھیں نہیں اس لیکن گاڑیوں نے بھی تو ہمیں تباہ کر دیا آپ نے روڑ پر جنسہ رکھا ہے پتہ نہیں کس خوشی میں رکھا ہے حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں گوٹہ چومنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے محمد کا نام ایسے بنایا ہے کہ آپ محمد جب کہیں گے دونوں ہوت آپ اس میں مل جائیں گے ایک دوسرے کا بوسر لیں گے تو اس کے بعد ہوت کا نام ادا ہوگا اور نادا نہیں ہوگا اب آپ کو میں بتاتا ہوں ایک ہوتا کورنا اوپر کھنچو نیچے والا نیچے کے جو پھر محمد کہہ دو مولی صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا مولی صاحب نے حیران ہو گیا کہ کیا ہے بھائی جب محمد کہو گے دونوں ہوں تاپس میں ملیں گے ایک دوسرے کا بوسر لیں گے بوسر ہو گیا تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے وہ مدینہ میں موزن ہوتا سا موزن ہوتا ہے عرب وہ عزام دیتا ہے تو یہ ہمارا حلوہ کوراشی کے رسول پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا موزن نے عزام دی تو اشہدو انہ محمد رسول اللہ پہ پہنچے شروع کیا شروع ایک سندھی نے پکڑ لیا کہا دا چھائے بھائی کیا کر رہے ہو کہنے لگے ڈاڈو مچھو نالو آن بہت مچھا نام ہے اس لئے بوسر لے رہا ہوں کہنے لگے بغیرہ اس سے پہلے اللہ الہ الا اللہ مچھا نی تھا اس پر کیوں بوسر نہیں لیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس سے پہلے اللہ کا نام تھا وہ بھی تو مچھا تھا اس پر بوسر نہیں لیا اس پر کیوں بوسر لے رہا کہنے لگے یہ تو آپ نے عجیب سوال کیا یہ تو ہمارے مولوی نے اس کا جواب نہیں بتایا ہمارا مولوی ہے اللہ کھانے میں مصروف ہوگا تو وہ جواب کیا بتائے گا تو انہوں نے اپنے طرف سے بتایا کہ مچھا نام ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے مچھا نام ہے لیکن ایسا انداز اللہ نے بنایا ہے کہ خود بخود دونوں ہونٹے ایک دوسرے کے بوسر لیتے ہیں لہذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت اور آگے ذرا مزاہ لے لو مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمت اللہ علیہ نے برمایا آدمی جب سجدے میں جاتا ہے سر اس کا مین کی طرح ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرتا ہے گول بناتا ہے یہ ہاں کی طرح ہوتا ہے کراچی والے کہتے ہیں ہاں ہمارے پتھان بھائی کہتے ہیں بلوچہ و سندھی کہتے ہیں تو یہ کہو یا ہاں کہو آپ کی مرضی ہے تو مین سر جو این سجنے جاتا ہے یہ مین کی طرح ہے ہاتھوں کو اس طرح کرو گے گول ہو گیا اور آپ نے اپنے پیت کو ہاتھوں کو اس طرح کوسین کی طرح بنایا یہ ہاں ہو گیا اور یہ گھجنے آپ کے اس طرح گول ہے یہ میم ہے پھر یہ کہ پاؤں کو مورتے ہیں اور پاؤں کے انگلیوں کو مرورتے ہیں کبلے کی طرح یہ پھر اس طرح دال کی طرح گول ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ سجدے کی حالت محمد کے لحظ کی شکل کو بناوگے تو پھر سجدہ صحیح ہو جائے گا اور اگر اس نے تھوڑے سے گرد کروگے اس نام کی شکل کو نہیں بناوگے اس کو نہیں لکھوگے تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا اللہ اکبر ایسے بزرگ ہوتے ہیں ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جب دل کا آپریشن کسی نے کیا داکٹر نے تو داکٹر کہتا ہے کہ دل اس طرح ہل رہا تھا مہران تھا کہ کیا ہے کہنے لگے کہاں تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہے گی کس قسم کے بزرگ ہوتے ہیں دیو بھنیوں کیا آپ کا بزرگ ہوتا ہے سمجھ گئے او کارڈ وی سمجھ گئے سمجھ گئے او کارڈ وی جب مر گیا تو اس کو کسی کو دکھائے نہیں وہ گھنٹے گھنٹے میں پھٹ گیا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اللہ اللہ کر پھٹ گیا شاید اللہ اللہ اس کا دل سے زیادہ حرکت کر رہا تھا اس سے پھٹ گیا نہیں وہ مردار ہوگا کہ مرارا اس قسم کے کہیں اور علیہ مالی عالی حضرت کبھی یہی حال ہو گیا جزام برس اور کئی بیماری ہم کو اس طرح لے لکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کا عاشق بنائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو سینے سے لگانے کے توفیق عطا فرمائے حضرت بلال شام چلے گئے اور کئی سال کے بعد واپس آگئے مہاجرین اور انصار کو پتہ چل گیا کہ بلال آ رہا ہے مرد اور عورتیں بوڑے اور بچے سارے کے سارے استقبال کے لئے نکلے کہ آج مؤذن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی کا موزن آ رہا ہے اللہ کی نبی کے زمانے میں ازام دیا کرتا تھا بلال آ گئے بچے بھی کہتے ہیں کہ اہلن و سہلن مرحبا بوڑے بھی کہتے ہیں اہلن و سہلن مرحبا دیکھ دیکھ کر کے آنکھیں چھنڈی ہو رہی ہیں دل بھی چھنڈا ہو رہا ہے کہنے لگے بلال سب نے در فاغ کی اور اقیلے کی کہ خدا و سہلن بلال وہی آزان ہمیں سنا دو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سنایا کرتے تھے بلال کہتے ہیں کہ مجھے نہ چھیڑو میرے اندر سخت نہیں ہے وہ آزان اگر سنا دوں گا ہو سکتا ہے کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں میری حالت دگرگون ہو جائے اور آپ کی حالت دگرگون ہو جائے میں اسرار کر دیا جوانوں نے بھی اسرار کر دیا کہ بلال کسی صورت میں آپ کو چھوڑیں گے نہیں آج وہی آزان آپ سے سنیں گے اور اسی انداز اور اسی طرح میں اسی خوشیلحانی میں آواز آپ سے سننا چاہیں گے جو رسول پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگے میں آپ آزان دیا کرتے تھے بلال کہتا ہے پھر اپنے دنوں پر پتھر باندھو اور سن لو اور کامر میں ہاتھ جال کر کے اللہ اکبر اللہ پر شروع کر دیا السلام علیہ کے کچھ بھی نہیں ہے اس میں اللہ اکبر اللہ پر شروع کر دیا اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ بلالہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ پر پہنچے بلال بگر پڑے اور کئی لوگ بے ہوش ہوگے دھارے مار مار کر کے رو رہے ہیں اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ پہنے محمد الرسول اللہ کہتا تھا وہ یار سامنے ہوتا تھا آج محمد الرسول اللہ کیوں گا کس کو دیکھوں گا میں نے ارز کیا تو سزان کی اپتدا میں السلام علیہ کے لئے اور بورڈوں پر لکھا ہوتا ہے دوسرے والے کو دسنے کیا من جائیں السلام علیہ کے لئے دیکھائیں نہیں دیکھائیں آپ تو ایسے لگتا ہے کہ قبیستان میرے رہے ہیں بورڈوں پہ لکھا ہوا حاجی محمد مارکان شاہد اور درود السلام علیہ کے لئے یا رسول اللہ السلام علیہ کے لئے یا سیدی یا رسول اللہ درود پڑھنے والے کو دسنے کیا ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے درود پڑھنے والے کو دس رحمتیں اس کے لئے ہیں لیکن یہ جو آپ نے لکھا یہ درود ہے یا نہیں ہے یہ درود نہیں ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ سمجھیں儿 سمجھیں